دوستو آپ سبی کا ودہ دیکھشت کچھن میں بہت بہت سواگت ہے دوستو یہاں پہ میں نے برت کے لیے سپیشل کھیر بنائیے ہی چھینہ کھیر ہے اور یہ برت میں بہت ہی خشکی ہے دیکھیں اس کے کتنی بڑیہ بنی ہے یہاں پہ یہ سابو دانے کی کھیر ہے اور دوستو آپ کو اس کی ریسپی بہت ہی اچھی لگی گی آپ اسے ایک بار جلوڑ ٹرائے کیجئے گا اور نوڑاتری جیسے کیا رہے ہیں سبی لوگوں گھبرت ہوتا ہے تو یہ کھیر بہت ہی سپیشل ہے تو آپ اسے جنوب نائیے چلی میں آپ کیس کی ریسپی میں اسے کرتی ہوں ہم نے یہاں پہ لیا ہے پانسو گرم دے اور یہ ہے ہمارے شابو دانے اسے ہم موٹی دانا بھی کہتے ہیں مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اور دودھ کو ہم نے ابھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے گیس کو ہم نے میڈیم کر رکھا ہے دوستو ہم نے یہاں پہ پانسو گرم دول لیا ہے اور پچاس نام ہم نے یہ لیے ہیں سابو دانے اس کو اچھے سے آپ ساپ کر لیجئے کہ اس میں کنکڑیا بگر ہے کچھ نہ ہو اس کو ساپ بین کر کے لیے دھوئیں گے تو فرنس اس کو ہم ساپ پانی سے دولیں گے یہاں پہ اسے ہمیں ساپ کرنا ہے اسے مبرت میں بنا رہے ہیں تو ہمیں ساپ سفائی کا گشش دیان رکھنا ہے تو فرنس ہم نے یہ سابو دانے ساپ کر لیے اور اس کو ہم دودھ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم میریم گیس پر ہی پکنے دیں گے یہاں ہم بنائیں گے دوستوں چھینہ پھر اس ٹیسر پھرد میں اور اسے بنانا بہت آسان ہوگا آپ کے لیے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور میرے ساتھ بنی رہیے تو دوستوں ابھی ہم گیس کو میریم کر کے اس کو دسمیٹ تک پکاتے ہیں اور بیچ بیچ میں ہم اس کو چلائیں گے کھوڑ کر کے تہہی دور کوپن نہ جائے اس کو گیر میں بینا ڈھکیے پکاؤ تو ہم اس کو اگر ڈھک رہے ہیں تو پھر کوسرو کر دیں گے اور بینا ڈھکیے پکا رہے ہیں تو اس کو میریم کر لیجئے تو اس دسمیٹ تک ہماری خیر پکھلیں گے اس کے بعد ہم آگے کیا کرنا ہے بتائیں گے آپ ڈھکیے دس مٹھ ہو چکا ہے پورا اور ہمارا سابو دانا اچھے سے پک دیا اب ٹرنشن کیا کریں گے ہم آپ کو باتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے چھینہ جو ہم نے گھر کی دوسرے نکال آئے ہیں ہم نے ون کے جی دو لیا تھا اس کو ہم نے اچھے سے فائل لکے اس کو چھینے کو تیار کیا ہے یہ 200 گرام چھینہ تیار ہوا ہے ون کے جی دوسرے 200 گرام چھینہ دیں تو اس کو دوستوں ہم اپنی خیر کے اندر پورا ڈال دیتے اس طرح سے یہ بہت ہی ٹیسٹی خیر بنتی ہے اس طرح سے اگر آپ بنائیں تو بہت ہی شاندار اب ہم نے یہاں پہ پورا چھینے میں ڈال دیا ہے یہ کافی ہیلتی ہے دوستوں برد میں آپ اسے کبھی بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں ہم ٹیسٹ کی امسال چینی اٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی امسال چینی ڈال دیئے اس میں تو فرنٹس یہاں میں نے ٹیسٹ کی امسال چینی رکھئے اب اسے ہم پانچ مرد تک پھر سے پکنے دیں گے دو مرد تک ہم اس سے پہلے چلاتے ہوئے اسی طرح پکائیں گے کھول کر کے اس کے بعد ہم گیس کو بلکل سلو کر دیں گے تو فرنٹس اب یہ دیکھیں دو مرد ہو گئے ہیں تو فرنٹس اب ہم گیس کو بلکل سلو کر دیتے ہیں اور اسے ڈھک کر کے دو تیر مرد پکنے دیں گے اور ہماری خیر تیار ہو جائے گی یہ چھینہ کھیر ہے ہماری اسپیشل تو فرنٹس یہاں پہ 2 دی مرد ہو گیا ہے اور ہماری خیر پہر ہو گئے ہم گیس کو بلکل کر دیتے ہیں دوست اس کو تھوڑا پتلہ رکھئے گے کیونکہ ٹھنڈ ہونے پہ یہ گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا پتلہ رکھیں گے اس طرح سے یہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہے لیکن پتلی ہے تو اب دوستو ہم اس کو بہر نکال لیتے ہیں ایک الگ یہاں یہاں دیکھیں آپ یہ ہماری سپیشل چھینہ کھیر تیار ہے یہ دوستو یہاں پہ اگر دوستو آپ گرم پسند کرتے ہیں تو گرم کھائیے اور ٹھنڈہ پسند کرتے ہیں تو اس کو فریز میں تھوڑی دیل پہ ٹھنڈہ پسند کھائیے گا یہ بہت دونوں طریقے سے ٹیشٹ لے لگتی ہے اور اپنے پسند کے آپ اس میں ڈرائی فوڈہ کر سکتے ہو یہاں میں کچھ کاجو کچھ پستا اور یہاں پہ بادام اپنی پسند کے ڈال نہیں ہو اور آپ اپنی پسند کیس میں ہٹ کیجئے گا جو بھی آپ کو پسند دو تو فرنڈس آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ ہو سکی تو اپنے دوستوں سے میرے ویڈیو شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں میں اور دوست ایک پار اس ریسکی کو جرور آپ ٹرائی کریں برت میں اور میرے چینل کو یہاں آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پریس سبسکرائب کر لیجئے گا جس سے میرے آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے آپ بیل آئیکن کا بٹن اور پیس سیٹ کر لیجئے دھنیوا موسیقی